مانی جوان بیٹی کو دس ماہ قبل گھر میں دفن کر دیا سعودی سے فالد کی پولیس میں شکایت کے بعد سامنے آیا بیٹی کی موت کا راز ایک خاتون نے دس ماہ قبل اپنی جوان بیٹی کو گھر میں دفن کر دیا تھا اس واقعے کا انکشاف سعودی عرب میں مقیم لڑکی کے فالد کی شکایت کے بعد ہوا جنہوں نے پولیس سے ان کے گھر کی تلاشی لینے کی ترخواست کی جس کے نتیجے میں گھر میں دفن ناش برامد ہوئی متوفی کی شناکت سترہ سالہ پروین کی حیثیت سے ہوئی ہے جسے پوسٹ ماچپ کے لیے پھیچ دیا گیا ہے والدہ حنیفہ بیگم اب پولیس کی حراست میں ہے یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہریانہ کے فرید آباد زلہ کے دھوچ گاؤں میں پیش آیا ذرائع کے مطابق لڑکی کے والد تاہر نے سعودی عرب سے ساتھ جون کو اپنی لاپتاب بیچی کے بارے میں متعلقہ پولیس اسٹیشن کو ای میل کیا شکایت درج کرنے میں تاخیر کے بارے میں پوچھے جانے پر تاہر نے بتایا کہ ان کے اور ان کی بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں پولیس نے ناش کو برامد کرنے کے بعد حنیفہ بیگم سے پوچھتاچ کی جس پر اس نے بتایا کہ بیٹی کا انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ لڑکی نے خودکوشی کی تھی البتہ حنیفہ بیگم نے اپنی بیٹی کو گھر میں دفن کرنے کا اعتراف کیا اس خوف سے کہ خودکوشی کی خبر سے خاندان کی ساکھ خراب ہو جائے گی حنیفہ بیگم نے مزید بتایا کہ اس کی بیٹی پروین ایک شخص سے محبت کرتی تھی اور وہ گھر سے بھاگ گئی تھی لیکن جلد ہی واپس بھی آگئی جس کی وجہ سے وہ اسے کمرے میں بند کر دی تھی تاہم لڑکی نے خودکوشی کر لی انہوں نے اگلی صبح اسے مردہ پایا بدنامی کے در سے ہم نے اسے گھر میں دفن کر دیا یہ بہت بڑی قلطی تھی پولیس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹن کی ریپورٹ آنے کے بعد مزید تفتی شروع کی جائے گی